ایک جئی چھا چھے لی چھا انتی مئی چھا اوے ایک جج چھئی چھا اوے ایک جج چھئی چھا جگت کلیاں کروانی اوے ایک جج چھئی چھا جگت کلیاں کروانی آکھیا دنیاں پامو سکشانتی بھاوی لیو بھاونا دل تی دنیاں نی اندر تُو یہ فرے چھے کلیاں کرشے شیو شری تھش کے وڑ ست کامی تھش کے وڑ ست کامی تینے شا تاج مڑوانی اوے ایک جج چھئی چھا انتی تھی رڑ تا نووانو اودویگ سروائی کرمونا بندھن آ جیوان نوہے تُو جان آ جیوان نوہے تُو جان چھے ست دیج مانو نے ترواانی ہوے ایک جج چھئی چھا جگت کلیاں کروانی اودھا مرگوات ادھرم نافر سدھرمیں نیشپن ستیرتا اکرم ناسی دھنک تریکاری افر نانش کری آکاری ملتا آ دادانو درشن چھے آ دادانو درشن چھے جگت کلیاں سمپرابتی ہوے ایک جج چھے ایچھا جگت کلیاں کروانی سہجے مڑے لی پرابت فرجنے نشتھا تھی بجوے مانو ستیوگ سامو آوینے بھیتے جگت کلیاں کروانی حوے ایک جج چھے ایچھا ہوے ایک جج چھے ایچھا جگت کلیاں کروانی جگت کلیاں کروانی چیپٹر 106 شاشک اپنی پراجا کو کس طرح سکھی رکھ سکتے ہیں واسطو میں گیانیوں کو سمجھ پانا بہت ہی مشکل ہے گیانی پورش جو کہنا چاہتے ہیں اسے جیوں کا تیوں یا تھارتھ روپ میں کوئی سمجھ نہیں پاتے اور اپنے حساب سے ہی اس کا ارث گھٹن کرتے رہتے ہیں اس لیے گیانی پورش کے ملنے کے باوجود بھی سنسار روپی ساغر سے ہم پار نہیں اتر سکتے گیانی پورش کی گوہی بات بات کے پیچھے کا آشے انتر آشے نہیں سمجھ پانے سے کیسے انرث ہو جاتے ہیں اس بارے میں گیانی پورش دادا بھگوان نے بھگوان شری رام کے جیون کی ایک خٹنا کا سندر ویبیچن کیا ہے شری رام جب ونواز جا رہے تھے تب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بھرت کو بھلا کر پریم سے سمجھایا بھئیہ ہماری اس پرجا کو ذرا بھی کشت نہ ہو اس کا پورا خیال رکھنا بھرت نے بھرت نے اتر دیا پربو آپ کی اچھانو سار ہی ہوگا اور پھر رام ونواز چلے گئے راجہ بھرت نے سیہاں سن پر شری رام کی چرن پادو کا رکھی اور سویم ایک چھوٹی سی کوٹیر میں سادھو کا جیون ویتیت کرنے لگے رام کی پیاری پرجا کو دکھ نہ ہو اس بات کا پورا خیال رکھنے لگے مگر چودہ ورش کے باد جب رام واپس آئے ایوڈھیا نگری میں پرویش کیا تو پیڑ پوہدھے ندی نالے کھیت نگر نگرواسیوں کی حالت دیکھ کر آشچرے چکیت رہ گئے تورنت بھرت کو بلائیا اور شانتی سے پوچھا بھئیہ بھرت یہ پورا نگر شمشان کی بھانتی ویرانسا کیوں لگ رہا ہے پیڑ پوہدھے کیوں سک گئے ہیں کھیت کیوں ویران ہے نگرواسی کیوں بیمار جیسے جان پڑتے ہیں میں نے تمہیں ویشیش روپ سے سوچنا دی تھی کہ پرجاجنوں کو کنچت ماتر دکھ نہ ہو اس بات کا ویشیش خیال رکھنا یہ سن کر راجہ بھرت دونوں ہاتھ جوڑ کر مستق جھکائے بولے پربو میں نے آپ کی آگیا کا سمپور تح پالن کیا ہے شری رام کچھ آگے بولے اس سے پہلے ہی راجہ بھرت کہنے لگے بھرت پرجاجنوں کو کشت نہ ہو وہ سکھی رہے اس لیے ان پر پہلے لگائے ہوئے تمام کر ماف کر دیئے کھیتی باڑی پر لگایا ہوا پورا محصول ماف کر دیا اور راجے کی تیجوریاں پرجاجنوں کے لیے کھول دی گئی اس طرح پرجاجنوں وکیسانوں سے وسول کی جانے والی رکم کی وسول بند کر کے راجے کی تیجوریاں پرجاجنوں کے لیے کھالی کر دی گئی ہے اس طرح پرجاجنوں کو ذرا بھی دکھ نہ ہو اس لیے زور جبردستی کرنے کے بجائے بہت ہی ادارتہ اپنائی گئی ہے یہ سنتے ہی بھاگوان شری رام سمجھ گئے کہ ان کی بات کا غلط مطلب نکالا گیا ہے ان کے شبدوں کا پالن ضرور کیا گیا ہے لیکن شبدوں کا ہارد مرم سمجھ نہیں پائے اور پرجا کس طرح سکھی ہو سکتی ہے اس بات کا ویبیغ بھی چک گئے اتح اس نگر و نگر جنوں کے حال بے حال ہو گئے ہے کھیتی باڑی و و و یعو سائی کے پرتی لا پروا ہو گئے ہے جس سے اُت پادن و آمدنی بہت کم ہو گئی ہے اور راج کے بھرے ہوئے بھنڈار بھی ساف ہو گئے ہے اس پر بھگوان شری رام نے بھرت راجہ سے کہا سب سے پہلے پورے نگر میں یہ ڈھنڈھو را پٹواؤ کہ سب نگر و آسی چودہ ورش تک نہیں بھرے گئے کر و محصول ایک ساتھ راج کی تیجوری میں جمع کروا دے ورنہ کٹھور دنڈ دیا جائے گا ہاں یدی کھیتی کے سادھن کے لیے کوئے کھوڑنے کے لیے بیعوسائی روزگار کے لیے زیادہ اتپادن و زیادہ کمائی کے لیے کوئی لون کوئی کرز چاہیے تو وہ راج کی تیجوری میں سے ضرور دیا جائے گا پھر بھی یدی دو تین ورش میں چودہ ورش کی باقی نکلتی رقم کوئی نہ بھر پائے تو اسے سکت سزا دی جائے گی یہ ڈھنڈورہ سن کر سبھی نگرواسی ایک دوسرے کے موہ تاکنے لگے اور کہنے لگے اب اپنی چلے گی نہیں اب تو شری رام آ گئے ہے سبھی نگرواسی راج سے لون لے کر بیو سائے کھیتی باڑی کوئے خود نے آدھی کام میں لگ گئے پانی کھینچتے وقت یدی نیند کا جھوکا آجائے تو دوسرے تورنت کہتے ارے بھائی آیا رام یعنی اب رام آ گئے ہیں اب آلس نہیں چلے گا اس طرح ایسی کہا وقت پڑ گئی اس طرح رات دن مہنت کرنے سے دو تین ورشوں میں نگر کھیت دھندے روز گار اور نگرواسی کی شکل صورت ہی بدل گئی نگرواسی چودہ ورش کا باقی کرز اور راج سے لیا ہوا لون واپس لوٹ آنے گئے تب شری رام نے کہا مجھے نہ تو چودہ ورش کی باقی کرز کی رقم چاہیے اور نہیں لون کی رقم چاہیے مجھے تو نگرواسی کی آنکھوں میں اور چہرے پر مسکان چاہیے ہستے جھلتے پیڑ پودھے وکھے خلیحان چاہیے کیسے انुبھاوی تھے بھگوان شری رام ہم بھی بھگوان شری رام کی طرح نشتھا پوروک پرابت فرز کو نبھائے اور شد ویوہر دوارا اپنے اندر بیٹھے آتما رام کو جاگرית کریں تاکہ ہمارا جیوان بھی ان کے جیسا ہی بن جائے اس کے لیے ایک ست پوروش کو کھوز کر ان کے چرن کمل میں سر بھاو سمر پن کر برت نے کی جیے جانے کی ضرورت ہے کسی بھی دھے کو صد کرنے کے لیے اس دھے پر صرف چودہ ورش سنسیر رہے تو وہ دھے صد ہو جاتا ہے چودہ کا انگ بہت جگہ اپیوگ میں لیا گیا ہے اس پر سے انداز لگا سکتے ہیں کی چودہ کے انگ کا کیا مل ہے چودہ ورش کا رام کا ونواس چودہ راج لوک چودہ گن ستھانک آتما کی پرگتی کے لیے چودہ سیڑھی آتما میں ہم سدھ گتی کو پانے والے بھگوان شری رام کو نمو سدھ دھانم دوارا نمسکار کر کے سدھ گتی میں جانے کا ہمارا اپنا لکش بھی نشجت کر لیں